اسلام علیکم ناظرین یہ جو بڑا ہینسوم ڈاغ بڑے ارام سے لیڑ کے ڈرپ لگوارہا ہے یہ جی بڑے ایک سیریر قسم کی لڑائی کا وینر ہے اس نے ڈاغ فائٹے کی لڑائی تو جیت گیا لیکن اپنی صحت جو ہے وہ ہار گیا لڑائی کے بعد پانچ دن سے جانوان نے کچھ کھایا پیئے نہیں ہے اور اس کے پیچے سے جو ہے وہ خون آ رہا ہے تو اس کیس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آجے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر بلال حسین اس سبب کے جو ہے ہمارے پاس کیز آیا ہے جیک کا جو آپ نے ابھی دیکھا جس کو رپ لگی ہوئی ہے یہ احمد بھائی ہے ہمارے دوست ہیں بڑی دور سے آئے ہیں کھکا بنگلہ سے ہمارے پاس تو پہلے بتاتے ہیں کہ اس جانوان کو مسئلہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے اور ہماری تشخیص کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے علاقے بتائیں گے جانوان نے بھی پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا پیا صرف جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہے بیچس کی جگہ پہ اور ایک دو دفعہ جانوان مومٹنگ گئی ہے اور اس کے بعد صرف بلڈ آ رہا ہے ہسٹری یہ ملی ہے کہ جانوان نے ایک تو کافی زیادہ مقدار میں گوشت کھایا تھا اور اسی دن جانوان کی بڑی جو ہے ہیوی قسم کی فائٹ ہوئی تھی دوسرے دور کے ساتھ تو فائٹ تو کہہ رہا ہے احمد بھائی کے جیت گیا ہے لیکن اس دن سے ہے وہ اپنی اس دن حالت خراب کر لیا ہے تو ہماری تشخیص ہے وہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں نمبر ایک کہ زیادہ پروٹین انٹیک کے ویسے جانوان کی جو ہے وہ انٹرسٹائن میں آلسر ہو سکتے ہیں ڈیمج ہو گئی انٹرسٹائن بیورنم کے اندر جو ہے وہ آلسر ہو گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈیمج ہو گئی ہے دوسرا مسئلہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جانوان کو کوئی بلنٹ ٹیٹر کی اٹرسٹائن ہو گیا یا پیٹ کے کسی حصے میں جس ویسے وہاں پر کوئی زخم ہو گیا اور جانوان جو ہے وہ بلنٹ پھینک رہا ہے ان میں کوئی مسئلہ ہو اس طرح کے مسائل کا سیم رہتا ہے کہ جانوان کو فلویڈ تھرہ پر شیفت کرنا پڑتا ہے جب بھی چھوٹا جانوان کھانا پینا چھوڑ جائے تو یہ ڈاکٹرز کے لیے جو پیرا ویٹس ہمارے ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ وہ جانوان کچھ کھا بھی نیرہ ہوتا تو موہ کے دریئے دوائیاں دیتے رہتے ہیں اور انجیکشن لگاتے رہتے ہیں جو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں تو بدانے والی بات یہ ہے کہ جب بھی جانوان کھانا پینا چھوڑ دے اس کو موہ کے رستے کوئی دوائی نہیں دی جا سکتی کوئی دوائی کو موہ کے رستے نہیں دینی چاہیے وہ اردان اقسان کرتی ہے پیڑ کے اور ادھر ڈسٹرپ کرتی ہے تو جانوان کو سر سے پہلے فلوٹ ساپی دینی ہے جانوان کو پانی کی ڈپنل گانی ہے جو جانوان کھانا پینا چھوڑ جائے اس کو پانی کی ڈپ لگے گی اسے کی اندر جو ہے وہ بلڈ ڈارا ہے تو بلیڈن کے لیے اپرادہ نہیں لگے گا انفیکشن ہے تو انفیکشن کے لیے انٹیبوائیٹی لگے گا تو جانوان کو کیونکہ ٹاکسن وغیرہ اندر جمع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ لیور ٹونک یا جائٹی پار اس طرح کو بھی جو ہے استعمال کریں گے تاکہ جانوان کو جانوان کو ٹاکسن بنائے وہ سارا کلیر ہو جائے تو بنولا جانوان کو لگ گیا ہے تو کوشش کریں گے ان پانیوں کو جو ہے وہ کم سے کم ہماری پاس آنا بڑے پانیوں کو بیسی ڈرپے چلا دیں گے ہم نے ان کو فون پر گائیڈ کرتے رہیں گے تو تین چار دن کے بعد انشاءاللہ جب جو قبر ہو جائے گا تو ریکبری کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اپنے بہت سارا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہم